موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا محضبان محمد سرور میر آپ کے من پسند پروگرام خوف کیا سج کیا جھوٹ میں خیر مقدم کرتا ہوں اس پروگرام میں ہم نے آپ کے سوالوں کا جواب دیا کئی سوالات بھیجے آپ نے through whatsapp through emails تو ہمارے جو عالم دین اس پروگرام میں موجود ہیں انہوں نے سب سوالوں کا جواب دیا ہے تو ہم پھر سے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمارے عالم شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب آپ کا پھر سے ہمارے پروگرام میں استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ہم تو پہلے ہی ان کا تعرف کرا چکے ہیں ویسے یہ تعرف کے محتاج نہیں ہیں پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں انہوں نے امریکن انیورسٹی سے MBA کیا ہوا ہے مدینہ انیورسٹی سے انہوں نے عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے اور ما شاء اللہ اس وقت سیوزر لینڈ انیورسٹی سے پی اچ ڈی کر رہے ہیں تو شیخ صاحب جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کئی اپیسوٹس میں ہم نے بات کی ہے خوف کے سلسلے میں اور جن و جنات کے سلسلے میں کافی لوگ کم علمی کے وجہ سے ان سوالوں کا جواب نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں معاشرے میں کافی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جو لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے اس بارے میں تو وہ اس میں اور دھنستے جاتے ہیں تو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے جن کی طاقت اور نقل حمل کی صلاحیت ہے آپ نے جو شروع میں پوائنٹ کہا وہ بہت اہم پوائنٹ جس پر تدبر کی ضرورت ہے کہ لوگ جب ایک مرتبہ اس خوف میں چلے جاتے ہیں تو دھستے ہی چلے جاتے ہیں اس بارے میں ایک تو وہ آئے تھے سورہ آل عمران سومبر تین کے اعتمار ون سیونٹی فائی میں کہ شیطان اور جن ڈراتے کس کو ہے اس میں جواب دیا گیا ہے اور ڈر کے بعد شیطان انسان کو فوراں غم میں افتلا کیسے کر دیتے یعنی دھستا ہی چلا جاتا ہے پہلے خوف آتا ہے پھر یہ غم آتا ہے پھر یہ خوف کیسے آتا ہے کم علمی کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے وہم پیدا ہوتا ہے کم علمی کی وجہ سے وسوسہ آتا ہے جیسے وسوسہ اور یعنی شیطان جو ہے اس کو جیسے کہ لا تطبع خطوات شیطان ویسے تو شیطان کے نقش قدم پر ہم چلتے جائیں گے تو بھٹک تو جائیں گے ہی ساتھ میں ایک تو بھٹک نہ ہے ساتھ میں اس کی دوستی اچھی دوستی نہیں ہے اس راستے پر جائیں گے تو وسوسہ آئیں گے اللہ سے دور ہوں گے شیطان کے خریب جائیں گے جیسے کہا جاتا ہے اگر کسی نے اپنا حادی اور رہبر کوئے کو بنا لیا تو کوئے اس سے کان لے جا کر چھوڑے گا مردار پر تو اگر کسی نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو شیطان کیا کرے گا اس کو اور ڈرا کر اپنے پاس ہی فساتا چلا جائے گا یہ تو شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کو ڈراتا رہتا ہے فلا تخافوہم تم ان سے مت ڈر ہو شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کہے فلا تخافوہم وخافونی مجھ سے ڈر ہو اگر تم واقع مومن ہو اور مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ مجادلہ سومنبر ففٹی ایٹ کے اعتمبر دس میں خوف کے بعد کیا ہوتا ہے غم کا مرحلہ انما نجوہ من الشیطانی یہ جو نجوہ ہے کان میں خس پس کر کے جو وسوسہ ڈالا جاتا ہے شیطان کا اچھا خاتا ہے انسان کو اچانک دیکھیں گے بیٹھے بیٹھے وہ غم میں ہو جاتا بیٹھا ہوا ہے مادی کی یاد دلاتا ہے یا کوئی لاؤس یا فیوچر کا کوئی غم ڈال دیتا ہے اب یہاں پر نجوہ سے مراد یا تو بیداری کے حالت اور جو تفسیروں میں آیا ہے خواب کی حالت خواب جو ہوتا ہے وہ خواب اچانک ڈراؤنا خواب دیکھ کر پریشان ہو کر اٹھ جاتا ہے یا پھر بیٹھے بیٹھے ہی اچانک بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا غم گن ہو جاتے چہرہ اترنے لگتا آپ کہتے ہیں کیا بھے ابھی اچھے تھے مادی کا کوئی چیز لے کر بیٹھ جاتے کون یاد دلا رہا ہے شیطان شیطان کا کام ہے وہ اپنے دوست کو سکون میں رہنے نہیں دے گا اس سے دوستی ہی خراب ہے شیطان تو تمہارے کان میں خس پس کرتا ہے بسوارے ڈالتا ہے تاکہ ایمان والوں کو غم میں ڈالنا اس کے لئے تو بہت اچھا لگتا لیکن حقیقت کہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا ان کے ہاتھ پہ تو کچھ حین ہے نقصان پہنچانے کے لئے وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِنِّ اللَّا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہے کوئی شیطان کوئی جن انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيْتَوَقِّ الْمُومِنُونَ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو شیطان ہیں اور یہ جو جن ہیں ان کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنے خریب کر لیتے ہیں پریشان کرتے ہیں تو خوف کے بعد خوف اور غم کے بعد غم میں ڈھستا چلا جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کا جو سوال تھا ایک مرتبہ اس کو حمل لیتے ہیں جن کی طاقت اور نقل و حمل کی صلاحی ہیں تو جو جن ہوتے ہیں ان کو جو طاقت دی ہے اللہ نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہے کہ ایک عام انسان بعض اوقات سمجھ نہیں پاتا کیسا یہ اتنا فاس پلک چھپکتے ہی زمین سے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں جیسا آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں مثال دے کر سمجھایا آپ نے اپنے ہتینی کو گویا کہ تھوڑا سا موڑا اور اپنے انگلیوں کو تھوڑا سا کھلا رکھا اور کہا ایسے اور ایسے ہو کر یہ آسمان تک جاتے ہیں اور وہاں پر فرشتے آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو جو کمیونکیٹ کرتے ہیں کہ اب آنے والے نیکسٹ میں کیا ہونے والا ہے وہ ایستہ سے چھوڑانے کی کوئش کرتے ہیں سورے صحفات میں ذکر ہے کہ شہاب ساقب آکے ان پر گرتے ہیں کچھ جو تارے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں سے کچھ اللہ نے شیطان کو مارنے کے لئے ایسے لوگوں کو مارنے کے لئے بنائے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات وہاں سے جو خبریں لا کر کاہن کو دیتے ہیں دنیا میں جو لوگ پارم سٹری کے نام پر یا آسٹرالوجی کے نام پر پبلک کو جو دھوکہ دیتے ہیں دراصل یہ جن سے ان کا کانٹیک ہوتا ہے اور یہ لوگ لا کر ان کو انفارمیشن سپلائی کرتے ہیں بعض اوقات انفارمیشن سپلائی کرنے سے پہلے ہی ان کو شہاب ثاقب لگ جاتا ہے مصفاتی صفہ فالزاجراتی زجرہ فالتالییاتی ذکرہ انہا الہکم الواحد رب السماواتی والارضی وما بینہما ورب المشارق انہا زینا سماع الدنیا بزینتن القواقب وحفظم من کل شیطان مارد لا اسمعون الى الملئی الاعلا ویقضفون من کل جانب واسب اللہ من خطف الخط فتہ فعدبعہ شہاب ثاقب کبھی تو پہلے ہی شہاب ثاقب آ کر ان کو لگ جاتا ہے سورہ سوف فالزاجراتی سیون میں یہ انفارمیشن ہمیں ملتی ہے بعض اوقات کچھ نہ کچھ انفارمیشن دینے میں بہرحال جن کامیاب ہوتے ہیں تب یہ جو کاہن ہے اس کو اور سو جھوٹ ملا کر پبلک میں اپنا ڈھوز جمانی کوئش کرتا ہے تو یہ جو طاقت ہے آپ نے سوال یہ کہا ہے جنہوں کو کس کس ٹیپ کی طاقت ملی اس کا یہ مسیوس کرتے ہیں آنے جانے کی لیکن سورہ نمل پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ سلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ کون ہے جو میرے پاس بلقیس کا طاقت اٹھا کر لائے اب سیریا کدھر ہے اور ملک سبا اگر ہم یمن لے لیں گے تو درمیان میں کم سے کم پورا سعودی عرب پڑھے گا یمن سعودی عرب کے بالکل لیچے اور سیریا بلکل سعودی عرب کے اس سائٹ اب سلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو جا کر وہ تخت کو اٹھا کر لائے تو جو یمن کا ایریا ہے وہاں سے جن کہہ رہا ہے کہ آپ کے اٹھ کر بیٹنے کے لئے جتنا ٹائم لگتا ہے تمہارے اٹھ کر بیٹنے سے پہلے میں لاکر رکھ دوں گا اتنے کم فریکشنس آف سیکنڈز میں یا اتنے کم مدت میں لیکن جس کے پاس علم تھا تفسر تبری میں اور دیگر تفاصل میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد یہاں پر انسان ہے کوئی جن نہیں ہے لیکن علماء کرام نے کہا انسانوں کو کراماتیں ملتی ہیں میں جائز کرامتوں کی بات کر رہا ہوں میں کرامات کے نام پر خرافات کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شرک ہو بدت ہو اس کی بنیاد پر کرامتیں نہیں ملتی صحیح عقیدہ ہو تو کرامتوں کا انکار نہیں کیا سکتا تو جس کے پاس اس زمانے میں علم تھا یعنی اللہ کا تو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تورات پڑی جا رہی تھے اس زمانے میں اللہ کا علم جن کو تھا اس نے کہا یہ تو بہت دیر ہو گئی میں تو پھلک جھپکتے لاکے رکھ دوں گا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہم کو جنوں کے تیزی کے ساتھ کوئی چیز لا کر رکھ دینے کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہئے اشرف المخلوقات اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ سے اشرف المخلوقات انسان کو اتنا پرہنڈ دیا کہ وہاں کے انسان نے جن کا مقابلہ کر کے بتا ہے کہ نہیں بتا ہے تو اس سے پتایا چلتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے اگر جنوں کو طاقت دی ہے تو انسان کو بھی کچھ کم نہیں دی مثال کے طور پر اگر ہمارے ساتھ قرآن مجید ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں ایمان ہے تخوہ ہے تو پھر دنیا کے اگر کے موقع پر ہمیں ملتا ہے سورہ انفال سومبر آٹھ کے اعتبر فورٹی ایٹ پڑتے ہیں کہ ناکہ سا علا آقی بھئی ہیں کہ شیطان نے کہہ کیا پہلے ابو جہل اور ان کے آوان کو سب کو جمع کیا یہی اس کا ذکر ہمیں سورہ حشر میں ملتا ہے کہ جا کر ان کو بھارتا ہے چلو جا کر ہم لڑیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو ختم کر دیں گے تو شیطان ایک بوڑھے ایک انسان کی شکل میں آ کر اس نے دھوکا دیا اور اس نے مشورہ دیا اس کا مطلب ہے کہ انسان کی شکل دھارنے کی طاقت ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ پاور سے بات کرتے کرتے پورے ابو جہل سمجھ سارے گروپ کو منوا لیا جب جنگ بدر کے قریب پہنچے تو اچانک فرشتے آنا شروع ہوئے تو شیطان کو تو نظر آ گیا لیکن ابو جہل کو تو نظر نہیں آیا جیسے ہی فرشتوں کا ظہر دیکھا گیا تو شیطان نے کہا انیا خاف اللہ میں اب اللہ سے ڈرتا ہوں لوگ بلے تم کہا جا رہے ہو تم تو ہم کو خیش کر لائے ہو کہا کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا جو تم نہیں دیکھ رہے ہو اچانک اب کمدور پڑ گیا جب مومن آ گیا اللہ کی رحمت آ گئی تو وہی جو جنگ بدر میں سب کو خیش کر لانے والا ہے لیکن اتنا کمدور ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں شیطان تم کو بہت ہی بڑا چڑھا کر پیش کرے گا ڈرائے گا ڈھمکائے گا لیکن یاد رکھو شیطان کا مکر بہت ہی کمدور ہے کیونکہ شیطان جو انسان کو ستاتا ہے وہ باطل ہے باطل کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا سب سے کمزور گھر دنیا میں ہوتا ہے مکڑی کا جالہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں باطل کو مکڑی کے جالے سے تجبی دے رہے ہیں یعنی شیطان کتنا بھی کرو آخری میں اس کے خرافات باطل ہی ہیں اور یہ باطل اتنے کمزور ہیں ایسے کمزور بھبکیوں سے دھمکیوں سے ایک انسان کیوں اڈرے گا طاقت کی ساتھ ساتھ ہم اس کے کمزوری کی بات اس لے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے کوئی بھائی طاقت سن کر انسیسری اور اتنا بھی زیادہ ہم اس کو ریالیس کر رہے بار چھوڑنے سکتے کہ آدمی بالکل ہی بے خوف ہو جائے اور پریکوشن نہ لے ہم چاہ رہے ہیں کہ موتہ دل بات کرتے رہے بینس بنا رہے ہیں بینس بنا نہیں کوئش کر رہے ہیں تاکہ آدمی بالکل غافل نہ ہو جائے کیونکہ خلاؤدو برب الفلق خلاؤدو برب ناس کا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نا دکھنے والے کائنات کے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو خرآن جب توجہ دے رہا ہے کہ ہم کو پریکوشنری میتھڑ بھی اپنانا ہے احتیاد بھی کرنا لیکن انسیسری خوف میں ابتلاہ نہیں ہونا تو یہ بینس تصور جو اسلام میں ملتا ہے خرآن میں ملتا ہے یہی ہمارے لئے ہمارے کامیابی کا راز بن جائے گا اور وہی خوف کبھی کبھی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے نفسیاتی بیماریاں کیا ہے پارکنسن ڈیزیس کے بارے میں اگر ہم جائیں گے فیوچر کے اپیسوڈ میں جس پر ہم تفصیلی طور پر جانے والے شیدوفرینیا اور کینسر اس لئے کہتے ہیں علماء اکرام شدت سے غم میں جب آدمی ہوتا ہے شدت سے وسوسوں میں جب آدمی ہوتا ہے شدت سے حسد میں جب ہو جاتا ہے شدت سے خوف میں جب ہو جاتا ہے یہ وہ ٹائم ہے جب شیطان کے حملے اس کے لئے آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ آدمی جب اعوذ باللہ نہیں پڑتا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم تو یہ وہ صفت ہے جس کے وقت سے اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے جب اللہ کی رحمت سے جیسے دور ہوتا ہے اس کو کون پکڑ لیتے ہیں شیطان تو وَقُرْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِن حَمَزَاتِ شَيَعَاتِينِ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ کہ پناہ مانگنا کیوں سکھا جا رہا کیونکہ جیسے ہی موقع ملتا ہے یہ لوگ حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں اور ہم کو ستاتے ہیں اس لئے کہ حمد کو سکھا گیا اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِعِ الْعَلِيمِ مِن الشَّيْطَان الرَّجِبِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطَان الرَّجِبِ تو اس وجہ سے ہم کو بیلنس تصور ہی بہتر ہے ضرور تو اور جنات اور شیاطین میں اور برے بھی ہوتے ہیں یعنی کہ مسلمان بھی ہوتے ہیں اس میں اسلام نئے خبر کرنے والے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ ہم کو سورہ جن سے پتا چلتا تھا وَعَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ شیاطین کا دیفنیشن علماء اکرام نے یہ دیا ہے کہ جو جنوں میں سے جنوں نے کفر کیا جنوں میں سے جو کافر ہیں ان کو شیاطین کہتے ہیں اس کا مطلب مقلا جو بھی شیطان ہوتے ہیں وہ جنوں کی کیٹیگری میں سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں اس میں سے ایمان لانے والے ہونا کوئی ضروری نہیں سوائے ایک کے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی تو کہا کہ ہا آعاننی اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اسلامہ اس نے اسلام خبول کر لیا لیکن شیطانی کیٹیگری کیا ہے کفر کی حالت میں اسلام لانے کا انہوں کا کوئی چانست نہیں ہے لیکن جو جن ہوتے ہیں اس میں اسلام لانے والے بھی ہوتے ہیں اسلام نہیں لانے والے بھی ہوتے ہیں تو اس لئے دونوں میں فرق ہے جن کا معنی تو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ جو نظروں سے اوجلے شیطان کا اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو معنی کے اعتبارت ہے بھی تھوڑا فرق ہے شاعتہ یشیتو سے اگر نکالے تو اس کا وزن اگر فعلان ہو جائے گا تو شیطان اگر شیطانہ یشتونوں کے وزن پر اس کو لکھ جائیں گے تو فائعال کے وزن پر شیطان ہو جائے گا جس کا معنی ہوتا ہے کل من تمردہ ہر وہ جو سرکش ہو کر نافرمانی کر کر جنوں کی کیٹیگری میں سے نکل کر جس نے کفر اختیار کیا اس کو بھی شیطان کہتے ہیں اور یہ جن اور دونوں میں بھی ہوتے ہیں سورہ انعام کے آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو پتا چلا کہ شیطان تو انسان میں بھی ہوتے اور جنوں میں بھی جیتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا آپ شیطانی حرکتیں کر رہے ہیں یعنی انسان بھی بعض اوقات اتنا بھٹک جاتا ہے کہ اس کو کسی پر رحم نہیں آتا تو لوگ کہتے ہیں شیطانی صفت کا ہو چکا تمرد یعنی کچھ لوگ ہیں جو اتنے بھٹک جاتے ہیں ان کو کسی پر رحم نہیں آتا ایک آمد بھی سوچ کر کہتا ہے یہ آدمی عجیب ہے اتنا کٹھور کیسے ہو گیا کہ اس کو رحم نہیں آتا جب وہ شیطان کی صفت اختیار کر جاتا تب ہی ہو جاتا ہے ایک صاحب ہم ان سوالوں کو شامل کریں گے ہمارے جو ناظرین نے سوالات بھیجے ہیں ان میں سے ایک مسیج میں پلے کرتا ہوں السلام علیکم میرا نام وسیم ہے میں بمبئی سے ہوں میں ایک بار گاؤں گیا تھا تو گاؤں والے مجھے بتا رہے تھے کہ چوڑے لیتی ہے اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتی ہیں تو مجھے جاننا ہے کہ یہ سچ ہے یا چوڑے چوڑے لیتے بچوں کو اٹھا کے لے جاتی ہیں السلام علیکم ورحمد اللہ علیکم ورحمد اللہ شکر صاحب نے سبب سن لیا تو چوڑے لیتے ہیں اس میں ہمارے دوست نے گاؤں میں ایسی کچھ باتیں سنی ہیں عام طور پر ایسا سننے کو ملتا ہے بچپن سے گاؤں میں شہروں میں بھی خیر ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو اس پر آپ کہہ کہنا چاہے جہاں تک ورڈ جو چوڑے لے تو ہم کو قرآن اور صحیح حدیث میں ایسا کوئی ورڈ ہم کو نہیں ملتا ہر جگہ پر ثقافت بدلتی ہے کلچر بدلتے ہیں لوگوں کے ورڈ بدلتے ہیں ایک ہی تھوٹ اور اس کے خیالات کو تعبیر کرنے کی شکلیں بدلتی ہیں اصل میں وہ جن جو شرارتی ہوتے ہیں جو شیعاتین من جاتے ہیں شرارتی جو جن ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ مل کر انسانوں کو ستاتے ہیں جس سے کہ انسان کے اندر بہرحال خوف بیٹھ جائے نتیجے میں وہاں پر کچھ الفاظ جنم لیتے ہیں کوئی کہتا ہے اس کو بھوت پر ہے کوئی کہتا ہے کہ چوڑے لے کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک خاص خسم کا جیسے ہم کہتے ہیں بدروحیں یہ حمزات ایسے کونسپ پیدا ہوتے ہیں پہلے تو ہم کوئی انفارمیشن صحیح کر لینی چاہیے کہ چوڑے لے کے پیچھے ایک تصور آتا ہے کہ ابھی کوئی پرندہ ہے جو آ کر لے کر جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ ہم کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے جاہلوں کے پاس بھی تصور تھا کہ ایک خوپڑی ہوتی ہے اس میں سے ایک پرندہ آتا ہے یا بغیر خوپڑی کے بھی ایک پرندہ آتا ہے دو خسم کے تصورات تھے کہا اللو کے بارے میں مشہور کر دیا تھا لوگوں نے تو اسی طرح باز باز پرندوں کو اپنی طرف سے لوگ سمجھ جاتے ہی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی جانور ہو یا کوئی چوڑیل ہو ہاں جنوں کے اگر بات چر رہی ہے تو وہ تو ہماری گفتہ اچر رہی ہے جنوں کو اللہ نے طاقت دی ہے اٹھا کر لے جانے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا بلقیس کے طاقت کو لانے کے لئے آفر دیا جن نے قول افریت من الجننی کونے نمل پڑتے ہیں تو اس میں افریت کہتے ہیں بہت ہی بھاری بھر کا جن کو ہم کہتے ہیں ایک سانڈ ایک بڑے جن نے کہا کہ میں آپ کے اٹھ کر بیٹھنے سے پہلہ کر دوں گا اس میں کیا ہے لانے کی لگ جانے کی ان کو طاقت ہے اس سے پتا چاہ رہا ہے اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم سو تو اپنے چراغ ہے اس کو ذرا گل کر لیا کرو کیونکہ جو چراغ ہے ہمارے سونے اور غفلت کے موقع پر اس کو اٹھا کر وہ لے کر چلے جا سکتے ہیں کچھ نہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالی صحیح بخاری کا واقعہ یہ ہے کہ ابو حریر رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ معمور تھے کہ بیت المال کا کوئی اناج اٹھا کر نہ کوئی لے کر جائے تو ایک شخص آیا اس نے ہاتھ بڑھایا ابو حریر رضی اللہ تعالی نے اس کو پکڑ لیا کہا کہ نہیں نہیں تم مجھے چھوڑ دو اس نے ایسے کچھ انداز میں سمپتی گین کی یہاں تک کہ ابو حریر رضی اللہ تعالی چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی نے دوسین کہا تمہارے وہ آنے والے جو ظاہر تھے آدمی اس نے کیا کیا رات میں ابو حریر رضی اللہ تعالی کو تحجب لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی کو پتا لگیا دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تیسری مرتبہ بھی بہرحال ایسا ہی جب تیسری مرتبہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی کہہ رہے ہیں پھر آئے گا دیکھیں پھر آئے گا اور آ رہا ہے تیسری مرتبہ ابو حریر رضی اللہ تعالی نے ارادہ کر لیا تھا اب تو نہیں چھوڑوں گا لیکن تیسری مرتبہ بھی اس نے کہا کیا آیت القرصی اگر تم پڑھ لوگے تو میں تمہارے خریب شیطان ہے شیطان آیت القرصی جہاں پڑھی جاتی وہ نہیں آتا اس نے سچ کا اگرچہ کہ وہ جھوٹا ہے تو اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے کہ بچہ لے جانا ہو یا اناج لے جانا ہو کوئی چیز آپ کے پاس سے غائب کرنا ہو چوری کرنا ہو یہ سارے چیزیں ممکن ہیں کبھی سونا غائب ہو جاتا کسی گھر سے گھر سے کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے سو چیزیں پوزیبل ہیں لیکن ایک آیت القرصی ایک آیت تمہیں زندہی بدل سکتی تو ایک آیت القرصی کا اگر ہم اچھے طریقے سے احتمام کر لیں نمازوں کا احتمام کر لیں ذکروسکار کا جب بھی کوئی چیز رکھے تو بسم اللہ کہہ کر اس ہونا رکھے تو اس کے اندر سارا آگیا ہاما کا بھی ذکر آگیا لاما کا بھی ذکر آگیا شیطان کا بھی ذکر آگیا یعنی جتنے خسم کے ایک انسان کو خوف اور فوبیا ہوتا ہے اپنے بچوں کو جب آپ دعا پڑھتے ہیں کوئی علماء کہتے ہیں ماں باپ کی بھی نظرے بد لگ سکتی ہے تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو نظرے بد سے بھی محفوظ ہو جائے گا شیطان سے بھی محفوظ ہو جائے گا دعا کے ذریعے سے کیا تو لاک ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بسم اللہ کا لاک آج کل سوفیر لاک نکلا ہے لوگوں کا اس سے پہلے لوہے کا لاک تھا ڈیجیٹل لاک تھا آپ سوفیر لاک آ رہا ہے ہم کہیں گے ریلیجیس لاک ماشا تو یہ ریلیجیس لاک ہے کوئی بھی دروادہ بن کرنے تھے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں دروادہ بن کر دے اب اندر نہیں آئے گا کھڑکیا بن کر دے بسم اللہ کہتے ہیں اب اندر آنے کا کوئی چانس نہیں تو اس سے پہلے کہی سوالات تھے کہ اندر آ سکتے ہیں ہا سکتے ہیں اگر اللہ کا دکھر نہ کریں بسم اللہ کہتے ہیں ہمارے ناظرین مستفید ہوئے ہوں گے اگر ناظرین ہم بسم اللہ کر کے ہر قدم اٹھائیں تو انشاءاللہ کوئی مصیبت کوئی پرابلم ہمیں نہیں ہوگی وقت اجازت نہیں دے رہا ہم اس گفتگو کو اور آگے بڑھائیں ہم اگلے اپسوڈ میں انفیکٹ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے ناظرین آپ کے سکرین پر جو نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے آپ لوگ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور جو ایمیل آئی ڈی ہے اس پر آپ اپنے سوالات بھیجیں انشاءاللہ آنے والے اپسوڈ میں شیخ صاحب ان کا جواب دیں گے اور اس گفتگو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کے اگلے اپسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے مجھے اور شیخ صاحب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ